اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ایکزو پلینٹ کی جہاں پہ انسان ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا 6 اکٹوبر 2005 میں ایسٹرونومرز کی ایک ٹیم نے یہ ایناؤنس کیا کہ انہوں نے ایک پلینٹ دریافت کیا ہے اس پلینٹ کا نام انہوں نے HD 189733B رکھ دیا یہ ایک ایک ایسے پلینٹ تھا ایسے پلینٹ ان سیاروں کو کہا جاتا ہے جو ہمارے سولر سسٹم سے باہر ہوں اور وہ کسی سٹار کو اوربٹ کرتے ہوں ہمارے سولر سسٹم سے باہر خربو پلینٹ موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں بارحل یہ پلینٹ نیلے رنگ کا لگتا ہے جیسے اسپیس سے ہماری دنیا نیلے رنگ کی نظر آتی ہے لیکن اس نیلے سے دکھنے والے خوبصورت پلینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہماری کائنات کے سب سے خطرناک ترین پلینٹ میں سے ایک ہے اتنا خطرناک کہ اس جگہ ایک سیکنڈ گزارنا بھی ناممکن ہے یہ پلینٹ ہماری زمین سے بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ گرم بھی یہ پلینٹ دراصل گیسز سے بھرا ہوا ہے آپ امیجن کریں کہ ہماری زمین سے بھی ایک بڑی جگہ گیسز سے بھری ہوئی ہو یہ پلینٹ اپنے سٹار کے گرد دو اشاریہ دو دنوں میں گھوم کر چکر لگاتا ہے ہمارے سولر سسٹم کے بھار ایسے کئی پلینٹس اپنے سٹار کے ارد گرد گھوم کر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ خطرناک سیارہ بھی انہی میں سے ایک ہے دوہزار سات میں ناسا کی سپیٹزرز اسپیس ٹیلیسکوپ سے اس پلینٹ کو تہتیس گھنٹوں تک اوبزرف کیا گیا تھا اور اس کے مطالق کچھ حیرت انگیز باتیں نوٹ کی گئیں جیسے کہ یہ کہا گیا کہ اس پلینٹ پر موسم کیسا ہوتا ہے اور اس وقت سائنٹس ہیران رہ گئے تھے کیونکہ اس پلینٹ کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ گرم ہے کہ 900 ڈگری سیلسی ایس تک جا سکتا ہے ہماری زمین کا گرم ترین ٹیمپریچر 1913 میں امریکہ کی ایک جگہ دیت ویلی میں نوٹ کیا گیا تھا یہ ٹیمپریچر 56.7 ڈگری سیلسی ایس تھا اب آپ سوچیں کہ اس پلینٹ پر ٹیمپریچر 900 ڈگری سیلسی ایس ہے جیسے کہ کوئی آگ کی بھٹی ہو اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس پلینٹ پر بہت تیز ہوایں چلتی رہتی ہیں دوستو یہ ہوایں 8000 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں ہم جو فائٹر جیٹس اڑاتے ہیں ان کی ایوریج سپیٹ 2000 کلومیٹر پر گھنٹہ ہوتی ہے اور آپ سوچیں کہ اس پلینٹ پر ہوایں 8000 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں یہ ساؤنڈ کی سپیٹ سے بھی ساتھ گناہ زیادہ تیز ہیں یہ ہوایں کچھ ہی لمحوں میں کسی کو بھی مار دیں گی لیکن اگر یہ سب بھی کافی نہیں ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس پلینٹ پر ہونے والی بارشوں کی یہ بارشیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اس کو رین آف ٹیرر بھی کہا جاتا ہے یعنی دہشت کی بارش دوستو سیارے پر شیشے کی بارشیں ہوتی ہیں یعنی پانی کی جگہ یا شیشے گرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایڈموسویر میں سیلیکیٹ پارٹیکل موجود ہوتے ہیں گرمی اور پریشر کے اثر سے یہ پارٹیکلز گلاسی رینڈروپس بن جاتے ہیں جو پھر بارش کی شکل میں گرتے ہیں اگر کوئی انسان یا موجود ہو تو اس انسان کا جسم ایک سیکنڈ میں اس بارش سے چلنی ہو جائے گا یہاں چلنے والی تیز ترین ہواوں کی وجیسے یہ بارشیں سائٹ سے گر رہی ہوتی ہیں یعنی شیشے انتہائی تیز سپیٹ سے وڑ رہے ہوتے ہیں یہ جگہ کیسی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو ہماری زمین پر تو ہم جیسے جیسے اچائی پر جاتے رہتے ہیں تو تیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے یعنی تھنڈ بڑھتی جاتی ہے لیکن اس پلینٹ پر الٹائساب ہے یہاں جیسے جیسے اچائی پر جاتے جائیں تو تیمپریچر بھی مزید گرم ہوتا جاتا ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ نیلے رنگ کا کیوں دکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پلینٹ پر ایٹموسفیر مینلی ہیٹروجن اور ہیلیم سے بنا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی میتھین اور کاربن ڈائی اوکسائٹ جیسے گیسز موجود ہوتے ہیں جب اس ایکزو پلینٹ کا سٹار جو کہ ایک بلو وائٹ سٹار ہے اس کی لائٹ ایٹموسفیر سے گزرتی ہے تو ایٹموسفیر بلو لائٹ کو زیادہ تر observe کرتا ہے جو ہمارے لیے اسے بلو رنگ میں دکھانے کی وجہ بنتا ہے یعنی جس کی وجہ سے یہ بلو لگتا ہے جیسے ہماری دنیا نظر آتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں